کیا سوتک اور ناری کے پوجانہ کرنے والے دنوں میں اپواس کر سکتے ہیں کیا سوتک لگنے میں یا ماتری کے اریتو متی کال میں کوئی اپواس آ جاتا ہے جیسے آپ گیارس کرتے ہیں کادسی کرتے ہیں سو منگل جو بھی کوئی عبرت کرتے ہیں مان لیا جائے نبراترا ہی کر رہے ہیں اور بیچ میں ایسا کچھ ہو گیا جیسا کہ آپ نے پرشن کیا ہے تو اس میں کیا کریں برد چھوڑ کر کے ان کھا لیں نہیں گرنتوں میں مانا کیا ہے اس کے لئے پھر کیا کریں اس میں آپ دیوتاؤں کو نہیں چھو سکتے دیوتاؤں کو اس پرس نہیں کر سکتے انہیں انہلا نہیں سکتے ان کا بھوگ نہیں لگا سکتے ان کی پرکمہ نہیں کر سکتے ان کے سنمکھ بھی نہیں بیٹھ سکتے آپ کی پرچائی بھی ان کے اوپر نہ پڑے ان کے پاس سے بھی نہ نکلیں ان کے پیچھے سے ان کے آگے سے آنی پرچھائی ان کے اوپر نہ پڑے اس میں اتنا دھیان دیا جاتا ہے ان سب کا اثر پڑتا ہے تو پھر یہ برت پڑ جائے بیچ میں یہ دیئے ہے برت پڑ گیا ہے تو آپ انمت خواہیے برت کیجئے دیوتاں کو چھوئیے یہ نہیں کہ اب تو سو تک باتک لگ گیا ہے اب تو بھوجن کر لو نہیں آپ برت کریں دیوتاں کو اس پر سنا کریں یعنی انہ نکھائیں اپنے اس برت کو خندت نہ کریں ایسا سراد کلب ترگرنت میں بھی لکھا ہے اور اس بات کا ورڈن گرون پران اور وشک پران میں بھی ہے کبھی ایسی کوئی دکت آ جاتی ہے اور پرائے آئی جاتی ہیں دکتیں تو اس میں آپ انمت خواہیے دیوتاں کو ہی تو نہیں چھو سکتے اور تو یہاں تک لکھائیں پھر آپ کو دیوتاں کو نہ چھونے پر بھی دیوتاں کی پوجا نہ کرنے پر بھی برت کا پورا کا پورا فل پرات ہوتا ہے بہت بڑی بات اس میں لکھی ہے بہت 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 بہ موسیقی